السلام علیکم آئی بیوٹیو فیملی آفر فیملی لائف میں آپ سب کو شامدید اور جناب یہ دو دن کا بلوگز ہے کیونکہ پہلے دن کچھ ہوا اتنا خاص تھا نہیں اور ویسے بھی میری طبیت نہیں ٹھیک تھی تو بس اس دن ہم نے یہ کھانا کھایا تھا اور بس میں نے اتنا سا یہ کلپ بنایا تھا تو میں نے کہا چلی میں آپ سے بھی شیئر کر دوں اور سنائے جی کس کس نے اید کی تیاریاں کر لی ہیں اور کس کس کے بھی رہ گئی ہیں ہماری بھی تقریب انزاری ہو گئی ہے کپرے شبرے ہم نے لے لی ہے اس کا بھی بلوگ انشاءاللہ جلدی آ جائے گا اور بس یہاں پہ جو ہے بچوں کی بس جوتی رہ گئی ہے بیٹی کی اور وہ لینے جانی ہے اور بس یہ ہے اور جناب یہ جو ہے نیکس ٹیک اپ لوگ ہے تو ہمارے گھر جو ہے نا چوہو کی کہہ رہی ہو مچھرو کی جو ہے نا وہ بارات آئی بھی تھی اور جیسے ہی آپ صبح سائری کے ٹائم پہ جب کچن میں داخل ہوتے ہیں یہ کمرے اپنے بیٹروم سے باہر آتے ہیں کیونکہ کوئل چلایا ہوتا ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے نا یہ مچھر چھپے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے میں جاتی ہوں کچن میں اور وہاں کا دروازہ کھولتی ہوں پوری بارات باہر بھاگ رہی ہوتی ہے تو جناب خیال یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنے کشن دھو دیئے تھے میں نے کہاں چلو جی میں ان کو پین کر لیتی ہوں کہ کیا ہوا جناب جی مشین ہماری ہوگی خراب تو میں نے کہاں چلو جی اور نیا مسئلہ پڑ گیا عید قریب اور مشین خراب اور یہ جناب ہمارے نیبر سے آیا تھا ہمارے لئے جناب یہاں پہ چھو ہے نا وہ میں گو بی کے چھو ہے نا وہ پکورے بنانے لگی تھی اور یہاں پہنا میں نے اپنی بہن کو دیکھا تھا کہ اس نے بوائل گیا تھا تو میں نے بھی بوائل کر لیا ایسا اگر آپ نا بھی کرنا چاہے تو ویسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شاید اس کا بوائی پہن ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے نا وہ مکسر میں نے ویسے ہی بنایا جیسے میں نے وہ چکن کے پکورے بنایا تھے تو خیر یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیوں کیونکہ میں نے انڈی کے اندر جو ہے وہ ڈال لیا ہے چلی پریکس ڈال لیا ہے بلیک پیپر بھی ڈال لیا ہے پیکنگ پورڈر بھی ڈال لیا ہے سویا سو سو سرکا اور اس میں لیسن پورڈر وہ بھی ڈال لیا ہے ٹھیک ہے یہ ڈال کے اس کو مکس کر کے اس میں میدہ ڈال کے اور تھوڑا سا وہی دودھ کا تھوڑا سا ڈال کے یہ اتنا بیٹر بنا لینا ہے کہ بس اس میں ڈپ ہو جائے اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ فرائی کر لیں گے ایکچھل یہ میں نے فرس ٹیم میں آئے ہیں پتہ نہیں بچے کھاتے تھے کیونکہ کھاتے تھے مجھے بڑا ہو رہا تھا کہ یہ کھائیں گے ایکچھل میرے بچے جانا گوشت ہو رہے ہیں میں نے کہتا ہوں سب کے سب گوشت ہو رہے ہیں سوائے ایک کے اس کو سبزی تنی پسند ہے کہ وہ اس نے ہی کھائے ہیں باقی اس میں سے چکن ڈھون رہے تھے اور میں نے بتایا نہیں کہ اس میں چکن نہیں ہے تو جب سب نے کھایا کہ اس میں چکن کیوں نہیں نظر آرہا تو میں نے کہا ہے اس میں چکن ہی نہیں نا تو اس لئے نظر کیسے آئے گا کہ آپ کو اس نظر کیسے آئے گا تو یہاں پہ جانا ہم بھلو وہ اپنے مکسر ڈال رہی تھے جی دہین کا بنا کر تو بس یہاں پہ ہماری چارٹ بھی ریڈی ہے اور آج ہم نے اسے چارٹ بنائی تھی بھلے بنایا تھا اور آج جامی شریف بنایا تھا اور میری سسٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ جگ کے اندر کیوں نہیں مناتی ہو اور دیچ کی کیوں کیوں بناتی ہو کہ بہتر مجھے دھونے ہوتے ہیں جگ کے اندر مجھے دوبارہ سے فل کرنا پڑتا ہے اور پھر لے کر آنا پڑتا تھا اس وجہ سے میں نے اس کے کہنے پر جگ میں ڈالنا شروع کر دیا تھا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اس نے مجھے کہا ہے میں اس کی بات مان کے جگ کے اندر ہی لے کر آؤں گی تو اب میں وہ تب سے جگ بھی لے کر آ رہی ہوں کہ اس میں جگ میں فل کر لیتی ہوں اور جو ختم ہو جاتا ہے پھر میں اس میں دوبارہ ڈال لیتی ہوں ورنہ یار آپ پس اپنی بات ہے گھر کی بات ہے جگ میں رکھ لو یہ دیچ کی میں رکھ لو اور یہاں پہ میرے پکورے جو رہت تھے وہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پہ میں نے آلو کے رالے تھے وہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جنہاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ اتنی زیادہ روئی کیا کر رہی ہے یہاں پہ میں نے اس کے کورس جو ہے وہ واش کیا تھے تو میں نے نیچے والے بھی واش کر لیے تھے تو بس ہمیں اس کے اندر یہ سب کو فل کروں گی اور وہ بھی گی لے تھے تو وہ بھی سوکیں گے تو فل کر رکھتے گے تو یہاں پہ بکس آپ کہہ رہے ہوں کہ پڑھی ہوئی ہیں کیونکہ میری آزمن کی پیپر تو ان کے پیپرز ہو رہے ہیں تو جنہاں پہ جو ہے اس لیے یہ سارا مول بنا ہوئے ہیں تو چلے جنہاں میں اس کو فل کرتی ہوں جنہاں باقی بھی ساسات کام ہو رہے تھے اور ساسات کی پکوریں بھی ہم نے ریڈی کر کے رکھ لیے تھے اور جنہاں پھر ملتے آپ سے نیکس لوگ کے ساتھ اپنے بھی خود سارا خیال بکھی گیا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ٹھیکی جی اوکی جی اللہ حبیس